ربوت کے طور پر اگر میرا غزرعظم رو رہا ہو اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں یہ حمد ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے دھمکی غزرعظم کو نہیں آتی ملک کو آتی ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے یہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر کل پارلیمان کا اجلاس بنایا جائے ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے اور اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرعت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے ہماری چوتر سالہ تاریخ میں تو کسی کی کبھی یہ جرعت نہیں ہوئی کیا ہم آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں تو کل پارلیمان کے اجلاس میں غزرعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممران کو بتائیں ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں جو اگلے چھے دن غزرعظم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پارلیمان کو بتائیں کہ کس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کس نے یہ جرعت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو دھمکی دے سکے کیا ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کا نام لے سکے اور ہماری یہ ڈیمان ہے کہ اس ملک کے سفیر کو فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں ان کو اگر دھمکی دی جائے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے اگر غزرم صاحب سچ بول رہے ہیں تو یہی رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے اور پاکستان کی پارلیمان آپ کے ساتھ ہو اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں کیونکہ آج پھر دو غفواقی بزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دورائی ہیں جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے یہ عمران خان کا یہ اس کے دو وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے تیس کروڑ عمام کا مسئلہ ہے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں سپریم کور کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے تو تیس کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ چار اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا کہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جڑرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے پاکستان کو دھمکی دے سکے یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے درازوں کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے دھمکی آمیز خط صرف ادم اعتماد کے دوران کیوں آیا یہ بات بھی وہاں پر تیہ ہونی چاہیے یہ بات بھی تیہ ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزرعظم پر الزام لگائے ہیں آج یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں ثبوت پیش کریں کیونکہ آپ نے کسی عام ذریعظم پر الزام نہیں لگایا آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا جب پوری دنیا کا دباؤ تھا جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریب نہیں کی ہم نے تو کبھی خط نہیں رہ رہے ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے ہم نے فیصلہ کیا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا مہور ہے نواز شریف صاحب آج ملک میں نہیں ہیں علاج کیلئے گئے ہیں لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی بزریعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے مزرعہ کو جب تکلیف ہوتی ہے کہ نام ان کا لیتے ہیں تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملکی خارجہ پالسی دعو پر نہ لگائیں ملک کے معاملات دعو پر نہ لگائیں مسائل ہیں کسی نے دھمکی لکھی ہے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے نائشل سکیورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں پارلیمان میں لے کر آئیں ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں جو ہم پر لوگ دھمکیاں میں دے رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے فیصلہ آپ کا ہے پارلیمان میں لیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا کرسی کی فکر تھی مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری دعو یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکی آ رہی ہیں عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے پاکستان کی عوام سے ہے جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجے گی جناب سفتان امیسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز علائی کو چار سیٹوں کی ویرے سے وزیراعلا نام نے آجائے ابھی جب معاملات بتاو رانہ سناولہ اکول ان کے تیع ہو گئے تھے ان کو وزیراعلا بنانے سے پیش کشپی کر دی گئی تھیں تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیقعہ پچانے کعب سے الگ ہوئی اور اگر وزیراعظم دوسرا سوالی ہے کہ اگر وزیراعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاحے عمل ہو گئے کیونکہ نواز شریف ہم نے قافلی کو دعوت دی تھی کہ یہ عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے ان کو مبارک ہو خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا اگر خط ہوا اصل مسئلہ یہ ہے امکیم ایک خود مختار جماعت ہے کسی کے تابع نہیں ہے انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ امکیم ایک بہتر فیصلہ کریں جو آپ مزیزم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل کی عادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ایک سو بہتر بیمران چاہیے آدم اعتماد کیلئے انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسیمبلی میں آپ دیکھیں تارک بشیر چیما صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت اس کی نلائکی سے جو اس نے آج ملک کی حالات کو کر دیا ہے جو آپ نے اسے ملک کو پہنچا دیا ہے اور ابھی یہ سب سے لیٹس جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے بقول ہمارے وزرعظم کے کہ لوگ ہمیں خط لک لک کر دھمیاں دے رہے ہیں اس کو دکھانے کی پارلیمان ہے نا اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے پارلیمان میں لے کر آئے نا اتنی عرصے سے خط کیوں رکھا ہوئے اپنے پاس یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا اگر ہمارے ملک کے وزرعظم کو خط آتا ہے دھمکی آمیز تو یہ اس کو نہیں آتا یہ ہمارے ملک کو آتا ہے آپ نے کیوں یہ خط چھپایا ہے پاکستان کے عوام سے اس کا جواب دیں روکنا چاہے تو روک کر دکھا دیں ایک سو بہتر نہیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ممبران پہنچیں گے اور یہ اگر ہمارے ملک کو خط لکھا گیا ہے یہ مسئلہ صرف ازرعظم کا نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے نمائندے جو ہیں مقومی اسیمبلی کے اندر موجود ہیں خط وہاں پر کل صبح لے آئیں تاکہ اس کا صدباب کیا جائے شاید صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ صاحبے پر ازرعظم پر بکھا کہ وہ ذرا میں الزامات لگایا ہے اور اس طرح کی باتیں کی تو کیا اگر انہوں نے مات کی نہیں مانگی تو پھر آپ لوگ کیا ہوگا کیا ان کے خلاف قانونی کروائی کریں گے قانونی کروائی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی نوکتی کے چاند دن رہ گئے ہیں یہ یہاں سے فارق ہوں گے قانونی کروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے جس کو پرواہ ہو کہ ملک کے معاملات کیا ہیں جس کو پرواہ ہو کہ دوسرے کی عزت کیا ہوتی ہے ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو دوسرے کی بھی نہیں کر سکتے اور یہ عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو معاملات حکومت کر رہی ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے فائد صاحب آپ لگتا ہے کہ وزیراعظم کے خط کے معاملے کو بلکہ جالا سنیدہ ہی لے رہی ہے لیکن حجر خانجہ نے کل کرتا ہے کہ وہ کین جا رہے ہیں اور روس کے دورے سے بھولنے کے لیے سب کی ملونتی کہ آپ مانا جائیں یہ باتیں اگر وہ پریس کو بتا سکتے ہیں تو پارلیمان کو نہیں بتا سکتے حکومت کی جگہ ملکی معاملات کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے وہاں پر بات کی جاتی ہے کیا کیا تھا جی ان کو پتا تھا اس خط کے متعلق بریعظم کوئی پتا تھا بتا دیتے ہیں نا کس کس کو پتا ہے ابھی بتا دیں خط کو آج برحال ہے دو ڈھائی ہفتے ہو گئے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سات مارچ کو خط آیا ہے تو ذرا بتا دیں کس نے خط لکھا ہے اگر کسی پی ڈی ایم کے رہنباہ کو بتایا ہے ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے ان کا نام بتا دیں ان سے پوچھ لیتے ہیں بھئی خط میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں ابحام کیا ہے اس میں ڈر کیا ہے خط کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے میں آپ خوفزدہ کیوں ہیں اور آپ رو رو پر کیوں بیان کر رہے ہیں ہمیں تو باہمت پر عزیز عظم چاہیے جو حمد سے کہے کہ میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے میں اس خط کا مقابلہ کروں گا میں خط قوم کے سامنے رکھتا ہوں یہ جواب ہوتا ہے ان خطوں کا اگر کوئی خط آیا ہے شکریہ